اسلام علیکم ناظرین نرالباکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مسیبز ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جناب عارق شیخ اپرا میں ادھر ایک عاشق رسول حافظ سمی صاحب کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں جو کہ گزشتہ بارہ سال سے ادھر مختلف مارڈلز ہیں وہ علیہ اکرام کے مزاروں کے جو مارڈلز ہیں وہ بنا کے ادھر لگا رہے ہیں آنے والے جو ظاہرین ہیں ان کے لیے اور ان کی خدمت میں یہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ان روزوں کی زیارت کر سکے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس محفل کو اس گلی کو کتنے سال سے چجا رہے ہیں اور اس میں کیا کاوش ہے ان سے بات کریں اسلام علیکم جیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو جشن عید ملاد اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو اصل میں آج کا جو ہمارا دین ہے نا اصل عید آج ہماری ہے باقی عیدوں کی نسبت اصل عید آج ہماری آپ آئے تو دل جگ مگائے آپ آئے تو یہ دنیا بنی سب سے پہلے تو میں اپنی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں وہ مدینے میں رہ کے بھی مدینے میں نہیں تو لیلت القدر کی رات میں قرآن پاک ماشاءاللہ نازل ہوا تو آج کے دن اس نسبت کے حساب سے میں یہ الفاظ کہوں گا کہ آج کے دن صحبے قرآن ماشاءاللہ بلادت ہوئی آپ سرکار کی جس کے حوالے سے یہ نکمہ گناہ گار بارہ سال سے تقریباً الحمدللہ رب العالمین اپنے ماں باپ کی دعا سے اس محلق و گھلی کو دولھن کی طرح سجاتا ہوں آنے والے ظاہرین یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ میں نیسے نیسے موڈرز تیار کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف اس کے بعد مدینہ شریف اس کے بعد حضرت امام حسین کا روزہ مبارک حضرت امام حسن کا حضرت امام احمد رزا کا حضرت صحابر پیہ جن کے پاس میں کھڑا ہوں ان کا اور اس کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کرام حضرت علی حضی المولا شیر خدا ان کا اس کے بعد داتا صاحب شریف کا اس کے بعد بابا فرید گنشکر کا اس کے بعد مسجد اقصہ تیار کی گئی اس کے بعد میں رسول تیار کیا گیا جو فرنٹ پر میں نے رکھا ہوا ہے تو یہ سارا میرا اس کے لئے میں جتنے بھی نام لے سکا یا نہیں لے سکا یہ میں جتنے بھی عقیدتا ہم توفہتا ہر سال پیش کرتے ہیں یہ اپنے ظاہرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے آپ سرکار سے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں اگر پوری دنیا کو ایسے سجاد موڈلوں کے ساتھ تو ان کی محبت کے لئے یہ ذرہ بھی نہیں ہے تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہم ہر سال اس موڈلز کو ان زیارتوں کو بھراتے ہیں تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے میں یہ چار موڈلوں سے شروع ہوا تھا تو آج الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس سسٹم 22 ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو 72 تک ہم لے کے جائیں 72 موڈل تک 100 تک لے کے جائیں تو ہماری یہ کوشش ہے نئے سے نئے لکھوں کو زیارتیں دیں ان موڈلز کو بنانے میں جو بھی اس میں مالیت آتی ہے وہ اب مالیت کیا اس کے لئے کوئی چندہ یا ڈونیشن ہی کٹھی کرتے ہیں یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں اے نہیں الحمدللہ رب العالمین اگر آج تک تو کبھی کسی کچھ نہیں کہا کے کوئی دے دے لیکن الحمدللہ اپنی جناب سے دے جاتا ہے سرکار کے قدموں کے ان کے نلائل پاک کے صدقے سے تو الحمدللہ ہم خود ہی جتنا بھی ہو سکے کوشش کرتے ہیں لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور میرا ایمان ہے میں اب لگاتا ہوں ایک ہوں تو خدا کی قسم مجھے ملتا ہے ستر سے گناہزار گناہ زیادہ ملتا ہے اور جب اس چیز میں اس ملاد میں اس کے علاوہ اور بھی جو اخراجات آتے ہیں تو میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے پیسے آتے ہیں کہاں سے یہ رقم آتی ہیں کہاں سے یہ حدیتن آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں سے لگا دیتے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے کیونکہ اللہ خود اپنے اس معاملے میں اس معاملات میں ہو گئی میرا ایمان ہے کہ بارہ بل اول والے دن یہ فرش پہ جشن نہیں منایا جا رہا آج عرش پہ بھی جشن منایا جا رہا ہے ایک بوکس میں نے دیکھا ادھر لکیڈرا کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں آگا کری بلکل لکیڈرا کے حوالے سے یہ بوکس رکھا گیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد دس بجے اس کی قرآن دازی ہے اس میں ہم نے مقصد بھی نامات رکھے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو حصرہ فضائی کیلئے جو لوگ آتے ہیں ان کو حدیتاً توفہتاً پیش کرتے ہیں آپ سرکار کی آنے کی خوشی میں ہم نے کیک بھی کٹایا ایک گھنٹہ پہلے سب لوگوں نے زائرین لنگر کھایا اس کے علاوہ اور بھی لنگر جتنا بھی تقسیم کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ہم یہی بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا قبول و منضور فرمائے تو اس کے صدقے اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں گناہ ہیں سارے بخشی شکر بما دے اور ماشاء اللہ جتنے آنے والے زائرین ہیں پتہ نہیں اس دعا میں ابھی نئیم بھائی آئے ہوئے تھے وہ نے بھی دعا شبانہ کی بلوالے تو دعا مانگی بڑی تابعیل تو اس میں دعا میں بھی یہی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ظاہری نائے ہیں کسی کی آمین کو قبول کر کے یہ میرے اس موڈلس کو ادھر لگانا میرا محفل ملاد منانا میرا قرآندازی کرنا میرا لنگر کرنا کوئی اپنی عدا پر میری عدا پسند کے مجھے مکشش بھواتے اور میں انشاءاللہ یہ جب تک میری زندگی ہے تو میں یہ کرتا رہوں گا اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کر کے دیکھیں خدا کی قسم جتنا سکون ملتا ہے میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ کے اس ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھوٹتے رہے آخر وہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں بہت شکریہ آپ نے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ناظرین نبی محرپا وجہ تخلیق دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اپنا اپنا انداز ہے حفظ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے زندگی گزارنے کی تفریق عطا فرمائے اس کے ساتھ اپنے میزوان سید مسید سیند کے اجازت دیں اللہ نگے باندھیں